اب ملنے کا کوئی فائدہ نہیں اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں اب پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں نو یوز آف آئے کمپلیٹ سٹکچر سمجھتے ہیں اچھے طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اب ملنے کا کوئی فائدہ نہیں اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں اب پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تم بہت دیر کر رہے ہو وہ پیسے دینے میں بہت دیر کر دیتا ہے آج تم نے بہت دیر کر دی اسی جملے ہم اپنے روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں بہت دیر کر دینا ایسا ہم کہہ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں تیک ٹو لونگ آئے کمپلیٹ سٹکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو اگزلری ورب بھی کہا جاتا ہے پلس ٹو لونگ یہ مین ورب ہے یہ بھی سبجیکٹ یا ٹینز کے مطابق چینج ہو سکتا ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تم بہت دیر کر رہے ہوں you are taking too long you are taking too long وہ پیسے دینے میں بہت دیر کر دیتا ہے he takes too long to give money عزت سے بات کرو میں عزت سے جینا چاہتا ہوں عزت سے بتا دو سب کچھ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں عزت سے اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں respectfully آئے complete structure دیکھتے ہیں sentence plus respectfully sentence یہ tense یا situation کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا respectfully یہ وہی کا وہی رہے گا which means عزت سے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں عزت سے بات کرو talk respectfully میں عزت سے جینا چاہتا ہوں I want to leave respectfully میری گڑی سے کام چلا لو ہماری کار سے کام چلا لو میرے موبائل سے کام چلا لو اس کے چپل سے کام چلا لو ان جملوں کو غور سے دیکھو ایسی جملے ہم اپنے day to day life یعنی روز مرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کام چلا لو یعنی ہر sentence میں کام چلا لو بار بار repeat ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں make do with make do with mean کام چلا لو آئے complete structure سمجھتے ہیں make do with plus other words make do with plus other words آگے detail سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some example for better understanding میری گڑی سے کام چلا لو make do with my watch make do with my watch ہماری کار سے کام چلا لو make do with our car make do with our car میری موبائل سے کام چلا لو make do with my موبائل make do with my موبائل اس کے چپل سے کام چلا لو make do with his slipper make do with his slipper اور آخر میں یہ sentence آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اس کے بائق سے کام چلا لو اسے آرام کرنی کی سخت ضرورت ہے مجھے اس کتاب کی سخت ضرورت ہے تمہیں اسے ملنی کی سخت ضرورت ہے اسے پیسوی کی سخت ضرورت ہے ان جملوں کو غور سے دیکھو ان میں ایک چیز کامن ہے جو ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اور وہ ہے سخت ضرورت ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں انڈائر نیڈ آف انڈائر نیڈ آف من سخت ضرورت ہے آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں سبجکٹ پلس ہیلپنگ ورپ پلس انڈائر نیڈ آف پلس ورپ پلس آئی انجی یا ناؤن پلس ادھا ورڈز آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سی here are some example for better understanding اسے آرام کرنی کی سخت ضرورت ہے مجھے اس کتاب کی سخت ضرورت ہے تمہیں اسے ملنی کی سخت ضرورت ہے اسے پیسو کی سخت ضرورت ہے he is in dire need of money اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کی لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا مجھے ایک موبائل کی سخت ضرورت تم نہیں سمجھاؤ گے تو آور کون سمجھائے گا وہ ہماری مدد نہیں کرے گا تو آور کون کرے گا میں وہا نہیں جاؤں گا تو آور کون جائے گا وہ نہیں کھلے گا تو آور کون کھلے گا ان جملوں کو غور سے دیکھو اس جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں کیلئے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے ایف پلس سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورپ پلس نوٹ پلس وی آئے گی ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے تم نہیں سمجھاؤ گے تو آور کون سمجھائے گا دیلی لائف کا کامن سنٹنس ہے جو ہم روز بولتے یا سنتے ہم ایف یو ڈانٹ ایکسپلین می ہو ایلز ویل وہ ہماری مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا میں وہاں نہیں جاؤں گا تو آور کون جائے گا ایف آئی ڈو نوٹ گو دیر ہو ایلز ویل وہ نہیں کلے گا تو آور کون کلے گا ایف ہی ڈاز نوٹ پلے ہو ایلز ویل ایف ہی ڈاز نوٹ پلے ہو ایلز ویل اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کیلئے کارمنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا تم نہیں کہو یہ تو آور کون کہے بولنے میں کچھ نہیں جاتا وہاں جانے میں کچھ نہیں جاتا پڑھنے میں کچھ نہیں جاتا کام کرنے میں کچھ نہیں جاتا ان جملوں میں ہم بول رہے کچھ نہیں جاتا اس کیلئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں nothing goes to nothing goes to mean کچھ نہیں جاتا آئے کام پلیت سرکچر سمجھ تے ہیں nothing goes to پلس وی ون یعنی فرسٹ فورم آف ور پلس ادھ ورڈ آگی ڈیٹیل سے سمجھ جاتا ہوں مثالوں سے here are some example for better understanding بولنے میں کچھ نہیں جاتا بولنے میں کچھ نہیں جاتا nothing goes to speak nothing goes to speak وہاں جانے میں کچھ نہیں جاتا nothing goes to go there nothing goes to go there پڑھنے میں کچھ نہیں جاتا nothing goes to study nothing goes to study کام کرنے میں کچھ نہیں جاتا nothing goes to do work Nothing goes to do work اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا یہاں آنے میں کچھ نہیں جاتا یہاں آنے میں کچھ نہیں جاتا سبسکرائب تو انگلیش پیرس فرموریڈوانس انگلیش سنٹنس ترکٹر شکریہ شکریہ